ویلکم بیک فرنڈز تو آئیے آج ہم کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں انوارمنٹ ان ایکالوجی کی کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے جو جاہے وی آل ڈیو ہو جاہے پی ایس آئی ہو یا ایف ڈیو ہو کسی بھی اگزام کے آپ بات کر لو انوارمنٹ ان ایکالوجی سے کوشن ضرور پوچھے آتے ہیں تو آئیے اس ٹاپک کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں ہم آج ٹونٹی کوشن لے کر آئے ہیں آپ کو آپ ٹونٹی کوشن بتایا جائیں گے آپ کو آنسر کرنا ہے آ سب سے پہلا کوشن یہاں پر آپ کے سامنے ہے یوٹریفکیشن پر یوٹریفکیشن ایز دی گروت آف الگل بلوم انڈیوزڈ بائی آپ سب کو معلوم ہوگا وارٹر کے اوپر الگل بلوم بن جاتے ہیں گرین الگی جو ہوتی ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے وہ زیادہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو سن لائٹ ہے وہ پینٹریٹ نہیں کر پاتی وارٹر کے اندر جس سے جو ہے پلانٹ جو ایکویٹک انیملز اور پلانٹس ہیں ان کو اس سے نقصان ہوتا ہے اور فشیز کی بھی � تو آپ کو بتانا ہے کس وجہ سے ہوتی ہے تو اس کا رائٹ آنسر یہاں پر رہے گا رائٹ آنسر اس نیوٹرینٹ انریچ اندر فریش وارٹر باڈیز میں جو نیوٹرینٹ ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اسپیشلی فاسفیٹ آنڈ نائٹروجن نائٹروجن اس فاسفورس جو ہے اس کی مقداد جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے وارٹر کے اندر اگری کلچر ایکٹیوٹیز کے وجہ سے جو پانی بہ کر آتا ہے اگری کلچر فیلڈ سے تو اس سے یہ یوٹریفکیشن کا پروسیس ہوتا ہے آگے بات کرتے ہیں بلیو بیبی سنڈروم آپ نے سنا ہوگا یہ بیماری کا نام آپ کو بتانا ہے کون سی طرح کی پولوشن سے ہوتا ہے نائٹریٹ پولوشن آف سرفیس وارٹر نائٹریٹ نائٹریٹ پولوشن آف گرونڈ وارٹر سلفیٹ پولوشن آف سرفیس وارٹر سلفیٹ پولوشن آف گرونڈ وارٹر تو آپ سب کو پتا ہے سلفیٹ تو پولوشن سے نہیں ہوتا ہے نائٹریٹ پولوشن سے ہوتا ہے وہ بھی نائٹریٹ پول تو This is the right answer, Okay Question number three is heart spot areas have heart spot area کون سے ہوتے ہیں biodiversity heart spot آپ نے سنے پڑے ہیں تو biodiversity hot spots کے برے میں بتانا ہے کون سے wow ہے ہوتے ہیں تا آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے یہ وہیاں ہوتے ہیں جہاں پر biodevestie جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے high density of biodevestie تو اس کا آنسر رہے گا four تو کوشن نمبر four پہ آتے ہیں آپ کو بتانا ہے which of the فالونگ ایجنسی پبلشتا ریڈ ڈاٹا بک ریڈ ڈاٹا بک آپ کو میں نے کہا تھا جتنے بھی پلانٹ انیملز ہیں ان کو کٹیگرائز کیا آٹھ کٹیگریز میں ریڈ ڈاٹا بک نے اور یہ جو ریڈ ڈاٹا بک ہے یہ کس نے پبلش کی تھی تو یہ آپ کو بتانا ہے یہ پبلش کی تھی آئی یو سی این انٹرنیشنل یونین فر کنزرویشن آف نیچرل نیچرل ریسورس انٹرنیشنل یونین فر کنزرویشن آف نیچرل نیچرل ریسورسی نے یہ پبلش کی تھی ریڈ ڈاٹا بک آگے چلتے ہیں کوششن فائیف پہ کوششن فائیف آپ کے سامنے ہے ایگزیمپل آف ڈیٹری وورس یہ کوششن پوچھا بھی گیا تھا ڈیٹری وورس کی ایگزیمپل بتانا ہے کنفیول بلکل نہیں ہونا ہے آپ کو میں بتا دوں ڈیٹری وورس ڈیٹری وورس کی ایگزیمپل بتانا ہے آپ کو یعنی جو ڈیٹ پلانٹ پر فیڈ کرتے ہیں ان کو ڈیٹری وورس کہتے ہیں تو اس کی ایگزیمپل آپ سمجھ سکتے ہو فیس سنیک نہیں ہے ریٹ برڈز بھی نہیں ہے تو یہاں پر بیکٹیریا اور فنجائی اس کا رائٹ انسر رہے گا حالانکہ آرٹھ وارم ایک کوشن میں دیا ہوتا ہے جی کے سس پی کے آرٹھ وارم ڈیٹری وورس ہے لیکن یہاں پر بیٹلز کی بات کریں ڈیٹری وورس نہیں ہوتے تو یہ آپشن آپ کا رانگ ہوتا ہے اس لیے فرسٹ آپشن آپ کا کریکٹ رہے گا آرٹھ بیکٹیریا فنجائی جو ہے ڈیٹری وورس کی ایگزیمپل ہیں اوکے آگے چلتے ہیں ایکسیٹو کنزرویشن انکلیوڈز ایکسیٹو آپ نے بائیڈویسٹی کنزرویشن کے میتھڈ پڑے ہوں گے انسیٹو ایکسیٹو ایکسیٹو ہوتا ہے کنزرویشن آف پلانٹ انیمالز اوٹ سائیڈ دیر نیچرل ہیبیٹیٹ ان کی نیچرل ہیبیٹیٹ سے باہر ان کو پریزرف کیا جائے ہیں کسی جگہ پر وہ رہتے ہیں انیمالز یا پلانٹ ان کو وہاں سے اٹھا کر کہیں اور پر رکھ کر سمالا جائے پریزرف کیا جائے کنزرو کیا جائے اس کو ایکسیٹو کنزرویشن کہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بتانا کونسا جو میتھڈ ہے یہاں ایکسیٹو ہے یہاں پر بارٹنیکل گارڈون ایکسیٹو ہے یایس زوز ایکسیٹو جرم پلازم بینک ایکسیٹو تو اس کا رائٹ انسر رہے گا دی آل آف دا آبو آدھ رائٹ انسر کوشن نمبر سیون اینڈمک سپیشیز آر اینڈمک سپیشیز کیا ہوتے ہیں اینڈمک سپیشیز ہوتے ہیں جو کسی جلدی اسے انسر کریں میں بتاتا ہوں جو کسی پارٹیکولر جگہ پہ پائے جاتے ہیں اور کہیں پر بھی دیکھنے کو نہ ملے یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سپیشیز لوکلائزڈ ان ایس پیسیفک ریجن اینڈمک سپیشیز تو کوشن نمبر آٹھ پہ آجاتے ہیں پیونیر ان زیراچ سکسیشن ایکالوجیکل سکسیشن آپ نے سنو آگا زیراچ کہتے ہیں ایکالوجیکل سکسیشن اینڈرائی ایریا ایکالوجیکل سکسیشن ہوتی ہے وہ پائنیر ہوتا ہے سٹارٹ جو سٹارٹنگ پوئنٹ ہے کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے سٹارٹیڈ فرام لائیکنز لائیکن دو اپشنز میں ہے تو یہاں دو قسم کے لائیکنز ہوتے ہیں فرکٹوز اور فرکٹوز تو یہاں اس کا رائٹ انسر رہے گا سی کوشن نمبر نائن ایکزمپلز اف پرائیمری کنزیمرز ٹھیک ہے آپ نے کمپوننٹ آف ایکو سسٹم پڑھا ہوگا بائیوٹک اور اے بائیوٹک کمپوننٹس تو یہاں پر بائیوٹک کمپوننٹس میں آپ دیکھتے ہیں پروڈیوزر کنزیمرز اور ڈی کمپوزر اور پروڈیوزر سوری کنزیمرز جو فردر ڈوائیڈ ہوتے ہیں پرائیمری سکنٹری اور ٹرچری کنزیمرز میں تو پرائیمری کنزیمرز وہ ہوتے ہیں جو ڈریکٹلی فیڈ کرتے ہیں پلانٹس کے اوپر ہیں اور ان کو پرائیمری کنزیمرز کو ہاربی وورس بھی کہا جاتا ہے ہاربی وورس پلانٹ ایٹرز تو اس کی ایکزمپل کیا ہو سکتی ہے جلدی سے بتائیں تو اس کا رائٹ آنسر رہنے والا ہے ریبیٹ ایس اپرائیمری کنزیومر فراغ جو ہے یہ سکینڈری ہے سنیک بھی سکینڈری ہے کیونکہ فراغ جو ہے وہ گراس ہوپر کو کھاتا ہے فار ایکزمپل فوڈ چین میں دیکھیں اور سنیک جو ہے وہ فراغ کو کھاتا ہے تو یہ دونوں سکینڈری فراغ سکینڈری اور سنیک چرچری کنزیومر کی کٹیگری میں آتا ہے کوشن نمبر ٹین کی بات کریں ڈیٹریٹس فوڈ چین پھر سے یہ امپارٹن کوشن ہے ڈیٹریٹس فوڈ چین سٹارٹس فرام آپ کو پتہ فوڈ چین دو ترقی ہوتی ہے گریزنگ فوڈ چین جو گراسیز اور پلانٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ڈیٹریٹس فوڈ چین جو سٹارٹ ہوتی ہے ڈیڈ آرگنک میٹر یعنی ڈیڈ پلانٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کا رائٹ آنسر رہے گا ڈیڈ آرگنک میٹر سے سٹارٹ ہوتی ہے کوشن نمبر ٹیلیون مٹی کا کٹاؤ سائل ایروجن آپ نے سنا ہوگا سائل ایروجن کس وجہ سے ہو سکتی ہے یا کن وجہ سے ہو سکتا ہے تو آپ کو بتا دیں یہاں پر آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ڈی فارسٹیشن سے سائل ایروجن ہوتا ہے مٹی کا کٹاؤ ہوتا ہے کیونکہ پلانٹ کاٹو گے تو مٹی کمزور پڑ جاتی ہے اگر پلانٹ لگے رہتے ہیں تو اس کی جو روٹس ہوتے ہیں پلانٹ کی وہ مٹی کو ہولڈ کر رکھتی ہے سائل کو جس سے وہ ایروجن نہیں ہوتا سائل کا آور کلٹیویشن سے بھی سائل ایروجن کو دیکھنے ملتا ہے آن رسٹکٹڈ گریزنگ سے بھی تو اس کا رائٹ آنسر یہاں پر رہنے والا ہے ڈی یہ تینوں وجہ ہیں جو نہ ہوگا اب جلدی سے بتائیں کیاٹو پروٹوکول کس کے بارے میں تھا تو یہاں پر اس کا رائٹ آنسر میں بتاتا ہوں اس سے پہلے آپ ویڈیو پاس کر کے اس کا آنسر دون سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے اس کا آنسر تو یہاں پر اس کا رائٹ آنسر رہے گا اے گلوبل وارمینگ کے رلیٹیڈ ہے آپ نے یاد اکھنا ہے گلوبل وارمینگ کو کم کرنے کے لیے کیاٹو پروٹوکول لائے گیا تھا کوشن نمبر تھرٹین پہ آ جاتے ہیں کوشن نمبر تھرٹین ہے یہاں پر اوزون ڈے کے رلیٹڈ اوزون ڈے is observed on اوزون ڈے کب بنایا جاتا ہے اوزون ڈے بہت بار اگزام میں پوچھا گیا کوشن سکسٹین سپتمبر کو اوزون ڈے بنایا جاتا ہے کوشن نمبر فورٹین ایشیٹک لائنز ار فونڈین ایشیٹک لائنز کہاں پر پائے جاتے ہیں جلدی سے انسر کریں ایشیٹک لائنز یہ پائے جاتے ہیں یہاں پر آپ کی جلدی سے بتائیں یہاں پر گیر فارسٹ گیر فارسٹ area جو گجرات میں یہاں پر ایشیٹک لائنز پائے جاتے ہیں کوشن نمبر ففٹین کس وجہ سے ہوتی ہے من ام اٹر pen disease کس کی پولوشن سے ہوتی ہے یہاں پر پولوشن مرکری پلوشن سے مینہ ماتا ڈیز ہوتی ہے مرکری مینہ ماتا مرکری مینہ ماتا یاد رکھنا ہے کوشن نمبر سکسٹین کوشن نمبر سکسٹین آپ کو بتانا ہے پلانٹس that can grow in dry places are called جو dry places پہ پلانٹ گرو کریں ان کو کیا کہتے ہیں ابھی پہلے ایک کوشن میں بتا چکا ہوں تو یہاں پر آئیٹ انسر دے گا zero fights تو zero مطلب ہوتا ہے dry اور fight کہتے ہیں fight سے آیا ہے ووڈ فائٹا کا مدبتہ پلانٹ zero fight جو پلانٹ dry area پہ grow کرتے ہیں اور hydro کا مدبتہ water fight پلانٹس water areas میں یہ grow کرنے والے کو ہائیڈرو فائٹس کہتے ہیں کوشن سیونٹین پہ آ جاتے ہیں the dash biosphere reserve lies in the western guard ان میں سے کون سا biosphere reserve ہے جو western guard regions میں area میں پایا جاتا ہے تو یہاں پہ یہ جو biosphere reserve ہے یہ سب سے پہلا biosphere reserve بھی ہے اب اس کا انصر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا تو اس کا رائٹ انصر ہے نیلگری biosphere reserve کوشن ایٹین the cause of بوپال گیس ٹریڈی بوپال گیس ٹریڈی بوپال میں ایک بہت بڑی گیس ٹریڈی ہوئی تھی یہاں کس کی وجہ سے ہوئی ایک گیس لیک ہوگئی تھی کونسی گیس تھی آپ کو بتانا ہے رائٹ انصر یہاں پر اے گا میتھائیل آئیسو سائینیٹ گیس کی وجہ سے بوپال گیس ٹریڈی ہوئی تھی کوشن نمبر نائنٹین پہ آ جاتے ہیں the efficiency of energy flow in the ecosystem is about energy flow in ecosystem میں آپ کو بتایا تھا کیا ایفیشنسی رہے گئے ہیں ایک ٹراپک لیول سے دوسری ٹراپک لیول میں کتنے پرسنٹ آف انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے لینڈ مین ایک سینٹریز تھا جس نے یہ دیا تھا تین پرسنٹ انرجی ٹرانسفر کا کنسیپٹ تو لاف تین پرسنٹ دیا تھا کوشن نمبر ٹونٹی اور لاسٹ کوشن آج کے پریکٹیس سٹ کا which of the following enhances the سائل فرٹلیٹی سائل کی فرٹلیٹی کو کون سی چیز یہاں بڑھا دیتی ہے سائل کی فرٹلیٹی برقرار رکھتی ہے یہاں پر رائٹ انصر رہے گا بڑا ہی complicated کوشن ہے تو اس کا رائٹ انصر رہے گا قراب روٹیشن سے سائل فرٹلیٹی انہینس ہوتی ہے these are the 20 کوشن کتنے کوشن آپ کی کریکٹ ہوئے ہیں تو اس کو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ ایک آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کی پرپیشن کس لیول کی چل رہی حالانکہ میں بتا دوں یہ ایزی لیول کے کوشن تھے یہاں پر آپ کو at least 16 سے 17 یا 18 مارکس at least آپ کو آنے چاہے ہیں 15, 16, 17 یعنی 15 سے تو کم سے کم اوپر آپ کو مارکس ہونے چاہے اس پریکٹس سیٹ میں ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں ہمارے ساتھ اور پلی لیسٹ میں ایک بات ضرور وزٹ کریں کیونکہ بہت ساری ویڈیوز ہسٹری پولٹی جگرافی وغیرہ کمپیوٹر انگلش بہت سارے ٹاپک پر ویڈیوز بن چکی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ٹیلی گیم کا لنک ڈسکرپشن میں ہے جس کو آپ جائن کر سکتے ہیں بہت سکتے ہیں